لیکن اگر تو ایک قدم آگے پر مثال کے دور پر ایک میسج آیا کسی نام آرم خاتون جیسے موبائل میں میسج آتا ہے سلام علیکم ہیلو انہائے اب سوال یہ ہے اگر ریپلائی کروں یا نہ کروں یہ پہلا وصفیس آئے یہاں آپ کو جو کرتا ہے کہ معصوم فرماتی گناہ دلدل دلدل کا مطلب یہ ہے جیسے تو ہیلے گا یہ اور کھیجے گا پھر تھوڑا ہیلے گا یہ اور کھیجے گی گناہ بالکل ہے ایک میسج آیا ہیلو انہائے کا میسج اب آپ نے کہا دیکھ رو سلام کیا ہے جواب دینے میں کیا ہے اب یہاں شیطان کا وسوسہ شروع جواب دینا ماجب آئے سلام آیا ہے تو جواب دینا ماجب آئے حضوری سلام کا جواب ماجب آئے ٹیکسٹ کا سواب ماجب نہیں اور جس کا پتا بھی نہ ہو کہ سلام کرنے والا کون ہے اس کی نیت کیا آئے اب آپ نے جواب دیا وآلائکم سلام آگے پورا ریپلائے آئے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارا جواب دیا ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے دوست ہی کی جائے پھر آپ نے کہا کہ آپ کون ہے پھر کسی خاتول کا نام آیا اب یہاں پہ وسوسے اور بڑھنے شیطان نے اور آپ کے ذہن میں وسوسے وہ بڑھانا شروع کر گیا جوانی بھی آئے جذبات بھی آئے قوة یا شہوت بھی اس کے وجود میں آئے یہ قوة خدا دیتا ہی اس لیے ہے کہ دیکھوں تو اس کو استعمال کیسے کرتا ہے والد اگر بات کو گاڑی دے لیکن ڈرائیونگ نہ سکھائے دنیا کیا کہے گی یہ دشمن ہے بیٹے کا یہ دوست نہیں ہے کیونکہ یہ گاڑی کو بھی توڑے گا یہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی توڑے گا اور روڈ کے چلتے ہوئے لوگوں کو بھی مارے گا کیونکہ اسے چلانا نہیں آتی جس انسان کو یہ نہیں پتا مجھے اپنی شہوت کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس مومن کو یہ نہیں پتا مجھے اپنے غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے جس انسان کو یہ ہی نہیں پتا کہ مجھے اپنے خیال کو کنٹرول کیسے کرنا ہے ارے کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے جب تک وجود کو ہے نل کرنا نفسی کو شادی ہو گئی سار سار زندگی گزر گئی پجاس سار زندگی گزر گئی بی بی نے تھوڑی سی بہترامی کر دی کبھی برطن دوڑتا ہے کبھی بچوں کو مارتا ہے کبھی گالم گلوچ کرتا ہے یہ کئیسا مومن ہے جو ہے گھنٹہ مجلس میں روتا ہے لیکن گھر میں جا کر غصے پہ کنٹرول نہیں اور وہ علی ابن عبی طالب جو فاتح خیبر فاتح خندق وہ علی ابن عبی طالب جس کی تلوار سے لوگ ڈڑتے تھے اور اسی علی کے چہرے پہ لابے دار پھینکا جاتا ہے لیکن علی تو کنٹرول کرتے ہیں وہ تو کافر بھی تھا مار بھی سکتے تھے مارنا بھی جائز تھا لیکن علی نے کہا کہ علی کان ہے علی وہ نہیں جس کے غصے کالی پر کنٹرول علی وہ ہو جو علی اپنے جذبات پر کنٹرول کرے مومن بھی یہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات پر کنٹرول کرے ولایت علی کا مطلب یہ آئے کہ تمہارے وجود پر تمہاری آنکھوں پر تمہارے آنکھوں پر تمہارے وجود کے ذرے ذرے پر علی کی ولایت یہ نہیں کہ سکتے ہیں سکان سہری اور علی اللہ کا یہ بھی تم نے کتنی دیں رہی ہے علی اللہ کا پانچ منٹ دس منٹ بازار میں علی کو بھول گئے گھر میں علی کو بھول گئے میبی سے بات کرتے ہو علی سے بھول گئے کہیں پہ رشوت لینی تھی اس وقت جھوٹ بولا اس وقت تمہیں علی بھول گئے یہ ولایت نہیں ہے ولایت احل وید کا مطلب یہ چوبیس گھنٹہ احل وید کی ولایت میں رہو ولایت خدا کا مطلب یہ آئے کہ مومن چوبیس گھنٹہ اللہ کی ولایت میں رہے حضور خدا کا مطلب یہ آئے کہ چوبیس گھنٹہ خود کو اس کے حضور میں محسوس کرو امام فرماتے ہاں مانا تو بہت ساروں نے خدا لیکن زبان سے مانا ہے یہ جملہ امام حسین کا کہ کربلا بدینے سے چلتے کربلا کی طرف کے فرمایا دین لوگوں کی زبان کی چٹکاری کا نام ہے یہ مزا لیتے ہیں اللہ 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 کہکے مزا لیتے ہیں یہ دو وقت کی نماز پڑھ کے مزا لیتے ہیں لیکن اس نے نماز میں سیکھا کہ آرے وہ نماز جس میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کھانا حرام ہے پینا حرام ہے گردن کو مورنا حرام ہے مولا کھانا حلال تھا پانی حلال آئے روٹی حلال آئے کلام کرنا حلال آئے لیکن آپ نے نماز میں دو منٹ کے لیے اس کو حرام کیوں کیا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اے وہ میں دو منٹ کے لیے ایسے کھڑا ہو جا جیسے میں کہوں دو منٹ کے لیے آنکھوں کو سجدگاہ پہ رکھ دو منٹ کے لیے ہاتھوں کو جھکا کے رکھ دو منٹ کے لیے سیدھا کھڑا ہو جا جب میں کہوں رکوں میں جا جب میں کہوں سجدے میں جا جب میں کہوں ہاتھوں کو بلند کر زبان سے وہ کلمات ادا کرنا جو مجھے پسند آئے اپنی مرضی سے کلام نہ کرنا اگر اپنی مرضی سے میرا نام بھی لیتے ہو تو وہ نماز مو پہ مار دوں گا جو حمد میں نے کہی وہ ہم پڑھنا جس ترتیب سے میں نے کہا اس ترتیب سے پڑھنا اس کا مطلب اطاعتِ الہی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ زندگی ایسے گزارے جیسے پروردکارِ عالم نے کہا تمنہ کا مطلب یہ ہے کہ تمنہ وہ کر جو تمہارے پروردکارِ عالم نے کہا تو فرما شیطان کو اسی وقت موت دے اس کی وسوسے کو موت دے اب یہاں وسوسہ آتا ہے اب انسان سوچتے کروں تو کیا کر اب کہتا ہے مجھے آپ کو جواب نہیں دینا آپ نام حرم آئے ہیں آپ سے رشتہ رکھنا حرام آئے ہیں بڑی اسی اس دیمان کی حدیثیں بھیج کے رپلائی کر دیا آگے سے جواب آتا ہے آپ نے میرا دل گوڑ دیا آپ میں ذرہ برابر احساس نہیں ہے آپ میں ایموشنز نہیں ہیں تھوڑی اسی بات کرنے میں کیا ہوتا ہے اب شیطان کے تحریک تو کتنا ظالم کوئی تنا سی دل ہے دو جملے بات کرنے میں کیا ہو جاتا ہے آگے پھر مشورے شرعی بھی دیتا ہے آگے جا کے رشتہ حلال کر دیا جائے گا پھر یہ نوجوان جب اپنے وسوسے کو وہاں موت نہیں دیتا اب شیطان اس کے ایمان کو موت دیتا اب اس کی علاجت کو موت دیتا ہے اب اس کی توریت کو موت دیتا ہے یہاں تک کے وجود گناہ میں آلودہ ہو جاتا ہے لیکن کیا ہوتا اگر پہلے ہی یہ اس گناہ کا ریپلائی نہ دیتا ہے کیا ہوتا پہلے ہی وسوسے کو وہی پہ موت دیتا تھا کیا ہوتا پہلے ہی کیر میں لیکن وہ کرتا کیا ہے مثال کے طور پر مومن کہتا ہے مولانا یہ فلم تو دیکھوں گا لیکن بیچ کا گانا میں نہیں دیکھتا بڑا کمال ہے تو مولانا جیسے گانا شروع ہوتا ہے میں بلکل فاسٹ ٹریک پر رکھ دیکھ آواز کو میوٹ کر دیتا ہوں آگے چلا جا اس کا مطلب مولانا میں دریا میں تو جاؤں گا لیکن میں بیرا شوٹ والا کپڑا پہن کے جاؤں گا میرا بدن گیلا نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے ہے میں مٹی میں تو کروں گا لیکن مولانا مٹی میرے کپڑوں کو نہیں لگے محصول فرماتے ہیں ایسی گلی میں جاہتا کیوں آئے ہیں جہاں پہ اندیشیں گناہ ہو تو ایسی چیز کو دیکھتا کیوں ہے جس میں ون پرسنٹ آلی ون پرسنٹ گمراہی کا اندیشہ ہو یہ اقلمت کی نشانی نہیں ہے مومن اور اقلمت کی نشانی یہ احتمال غرر دیتا ہے یعنی ضرر کا احتمال دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے نقصان ہو اگر آپ کو کہا جائے مثال دے رہا ہوں ون پرسنٹ آپ کو بتا رہا ہوں یہی فرق آئے کہ ہم ایمان کو اتنی حمیت نہیں دیتے لیکن اپنی مٹیریل اس دنیا کو آپ کو بتا جائے آپ نے جو پچاس ہزار کا ٹکٹ لیا ہے اور آپ جہاز پہ جا رہے ہیں دوبئی ٹی وی پر اعلان ہوا ہے کہ ٹو پرسنٹ ہو سکتا ہے کہ یہ جہاز گر جائے چڑھیں گے کبھی کہیں گے پچاس ہزار گئے بٹی میں لیکن میں ٹو پرسنٹ کا بھی رسک نہیں ہوں اب سنیے امام کا فرمائے دو طرح کے لوگ آئے ہیں ایک وہ جن کی اقلیں اقل معاش والی ہیں ایک وہ جن کی اقلیں اقل معاد والی ہیں یہ نہیں کہ یزید کے پاس اقل نہیں تھی یہ نہیں کہ شمر کے پاس فرما یزید کے پاس اقل تھی پر اقل معاش تھی یعنی اس اقل سے صرف معاش کو کمانا جانتا تھا یعنی ان کا یہ تھا کہ دنیا بچے مال کیسے بنائیں بزنس کیسے کریں انشاءاللہ اس قرآن کی آیت پر کل آؤں گا آئے میرے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں اور بزنس کو دیکھتے ہیں تُو کھڑا ہوا ہے لیکن یہ تجھے چھوڑ کے چلے جائے وطرقو کا قائمہ جبکہ تُو قائمہ ہے قائم کا مطلب قائم آل محمد امام زمانہ کا لقب ہے وہ آل محمد کا فرزن جو قائم و کھڑا ہوا ہے اور فرمائے نظام کفر یہ مغرب کی حکومتیں امریکہ کے عمر وہ نظام بڑی خوبصورتی سے کھڑا ہے ان کی سیمیلائزیشن بڑی خوبصورتی سے کھڑی ہے لیکن کسی اس پہ کھڑی ہے معاش پر آپ یوٹیوب پہ لکھئے ہمیشہ آؤ ٹوبیکل بلینر ملینر مجھے بلینر کیسے بننا ہے مجھے ملینر کیسے بننا وہاں پر اگر لوگ اخلاق مند آئیں اس کی وجہ بھی معاش آئے یعنی اگر کوئی سیگنل کو مومن کراچی میں تو توڑے گا لیکن یوکے میں اور اوسترلیا میں نہیں توڑے گا انہیں کہا کیوں نہیں توڑتے کہ مولانا فائن لگتا ہے ففٹی ڈالر دینے پڑتے ہیں اس کا مطلب اس میں عدب نہیں آئے اس کے دل میں ففٹی ڈالر کی محبت ہے یہ ففٹی ڈالر کی وجہ سے سیگنل نہیں توڑتے ہیں اچھا یہ کیوں نہیں کرتے کچھرا کیوں نہیں بھیپتے بڑا کیوں نہیں کرتے مولانا فائن لگتا ہے ہمیں اتنا جرمانہ لگتا ہے ہم اسی لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ معاشرہ معاش پر کڑا ہے وہاں پہ لوگوں کو عدب بنایا معاش کی وجہ سے یعنی یہ کرو گے تو پیسے ملیں گے اور یہ کرو گے تو پیسے لے لیے جائیں گے تو وہ اس پیسے کی محبت میں ان کی رسی پیسہ ہے ان کی رسی مال ہے اس معاشرے میں نظم بھی ہے زب بھی ہے اخلاق بھی ہے آپ کو سب کچھ ملے گا اور آپ جائیں گے سبائی بھی ہے امن بھی ہے جسٹس بھی ہے سب کو جائے کیونکہ اس کی رسی معاش ہے انہوں نے معاش کی رسی پر کھڑا لیکن نظام الہی کس پر چلتا ہے مات پر خدا کہتا ہے کہ صفائی کر صفائی نصف ایمان ہے کوئی نہیں کرتا کراچی جہاں کچھرہ آیا پھیک دیا اپنے گھر میں بھی اپنی گلی پر کیوں کیونکہ اس کا مات کمزور ہے لیکن اگر اسے کہا جائے کہ جو کچھرہ نہیں پھیکے گا اس کو منتھلی بیس ہزار روپے دیے جائیں گی پورا کراچی صاف ہو جائے گا کیونکہ معاش والی عقل ہے یہ پیسے کو زیادہ انکومٹنس دیتا ہے اور اسی کراچی میں کہا جائے جو کچھرہ پھیکے گا اور پورے کراچی میں کیمرہ لگے ہوئے بھائی جو کچھرہ پھیکے گا ایک مرتبہ پھیکا اس سے دو ہزار فائن کیا جائے گا کوئی نہیں پھیکے گا کیونکہ اقول اقول معاش ہے یہ معاش پہ جی رہا ہے یہ پیسے کو اتنی ہمیں ایمان کو نہیں دیتا رسول فرماتے ہیں نصفل ایمان سفائی سفائی نہیں کرتا ہفتہ ہو جاتے ہیں مومن نے ہاتھا نہیں ہے دس دن ہو جاتے ہیں برش نہیں دیتا آٹھ دن ہو جاتے ہیں ناخل نہیں کرتا بھئی کہ ایسا مومن ہے یہ نصفل ایمان آدھا ایمان تمہاری بطن کی سفائی پہ کڑا ہے ایمان حسین فرماتے ہیں میری زیارت کو آو تو غسل زیارت کرو جمعہ کا غسل کرو غسل نشات کرو غسل جنابت کرو غسل استغفار کرو غسل تعبہ کرو غسل استغارہ کرو ہزار قسم یہ غسل بتا دیئے اتنی تمہارے مکتب میں سفائی کے امیاتیں لیکن ایمان کو کون ایمپورٹنٹ دیتا ہے ایمان کیا ہے مولانا ایمان ہوتا کیا ہے اللہ کی طنس سے ایمان کہے ایک سبحان اللہ کے تو اللہ جنت میں سو درخ بناتا ہے کسی کو ٹائم لیکن یہاں کہا جائے کہ کسی کی چاپ نوسی کر دو تو نوکری مل جائے گی